ملے ولی کل حجت بن الحسن علیہ السلام سلواتوکا علیہ وعلہ ابائے فیہا زیساعت وفی کل ساعة ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزا کا تواہ وطمت آہو فیہا طویلا یا ربا محمد وعال محمد صلح علیہ محمد وعجل فرجہ عال محمد مہبان رحمان رحیم اللہ اپنی عظمت دواستہ بارہویں سرکار دے ظہور اجتاجی فرماؤں جزاک اللہ قصت نال ازادار تشریف فرماؤں سب شرکت کرو باری لا سا گناہ گارا نو موت تو پہلے بارہویں سرکار دے ظیارت نصیب فرماؤں الہی آمین میرا مالک اپنی عظمت دواستہی اس ازاداری سید الشہدہ علیہ السلام نو ظہور امام علیہ السلام اجتاجیل دا سبب ٹھہرا میرا مالک اپنی عظمتان دواستہی پوری دنیا جس جس مقام تے ذکرے سید شہدہ بپا ہے میرا مالک انا جائیں دے حفاظت فرماؤں میرا مالک انا رستیں دے حفاظت فرماؤں جتھو مظلوم کربلا دے ازاداران گزرنے میرا مالک انا گلیاں چورستیں دے حفاظت فرماؤں مسجد و امام بارگاہ دے حفاظت فرماؤں باریلہ اپنی عزت دواستہی محافظہ دے حفاظت فرماؤں میرا مالک خالق سید الشہدہ آقا حضرت امام حسین علیہ السلام دے اس عظیم اجتماوج جس جس مقام تو لوگ جتنے ازادار شیعہ اہل سنت جوک در جوک جس جس مقام تو کوئی بھی شرکت کر رہے ہے بارِ الٰہ آمنالیچ اگر کوئی مریض تو سید الساجدین دے صدقے شفاہت آفر الہی آمین اگر حاضرین جس کوئی بے اولادن تو حضرت باب الحوائد شہزاد علی اصغر علیہ السلام دے صدقے بے اولادنو یا جڑے اولادن ارینہ وسط سکھ دن نیک نرینہ بیٹے آفر میرا مالک اپنی عزت اور عزمت دواستہی محمد اہل بیت محمد دواستہ میرا مالک خالق جو جو حاجت جو جو دعا جو جو مراد لے کے لوگ آرین تمام دی حاجت روحی فرما میرا مالک پوری دنیا ایک عجیب جے مرحلے جو گزری کرونا وائرسی چھو بارِ الٰہ اپنی عزت دواستہی اس وباتو مصیبتو مکمل طورت نجات عطا فرما بارِ الٰہ اپنی عزت دواستہی جس وستے جتنے لوگ حکومت پاکستان پیرہ میڈیکل سٹاف جس جس مقام تو جس جس نے جو خدمت سر انجام دیتی یا دے رہے میرا مالک حضرت امام حسین علیہ السلام دست کے تمام انہوں عجرِ عظیم عطا فرما بارِ الٰہ میرا مالک حالک اپنی عزت دواستہی اس وباوچ جڑے لوگ یا جڑے لوگ بچھلے سال صفے ماتمت ساڈنال موجوداً اور آج جو لوگ ساڈنال نہیں اس جہانِ فانی تو دارِ فانی تو کوچ کر گئن بارِ الٰہ اپنی عزت دواستہی اُنہاں امام حسین علیہ السلام دے قرب جگہ آتا فرو میرا مالک حالک جنان دے بعد کوئی دعا کرنا لنے اُنہاں دے بھی درجات بلند فرما میرا مالک حالک اپنی عزت دواستہی ہر عزت دار ماتمی دی فازت فرما میرا مالک حالک ہر صاحب ممبر مسافر دی فازت فرما میرے ملک دی فازت فرما اَسَانْ گُنَاگَارَنُ اپنی وَقْدِ حُجَّرْدَ قُرب نصیف فرما سادھ مولان سادھ نال مزید راضی فرما یاربہ محمد وعال محمد سلِعَلَى محمد وعال محمد وَعَجِّلْ فَرَجَعَالِ محمد اور بلخصوص بلخصوص جتنے لوگ اس عظیم مشن اچھ سیدو شہداد نالن بارویں سرکار پاک نالن منتزمین اچھن بانیان اچھن فرشِ عذاب چھامنا لینچن باریلا عزتِ معصومان دا صدقہ اُنا لوگان دے رزقِ فراوانی اتا فرما بے بہا بے بہا بے بہا رزق اتا فرما عزت دا رزق اتا فرما فرمو حیات دا رزق اتا فرما رزقِ حلال وسیطر اتا فرما باریلا اور اس دا سواب انان دے جملہ مرہومین دے نامِ امان اچھ دنچ فرما باریلا صدقہ دو آمن و اپنی بارگاچ قبول اور منظور فرما یا ربا محمد وعالم محمد صلی علی محمد وعجل فرجہ قائم عالم محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتك یا الراحم الراحمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَوْ يُسُلُونَ عَلَى النَّبِيهِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا جزاک اللہ دعا من دی قبولیت وستبی سلوات باوازِ بُلَنْتِ اللہ حول صلی علی محمد جزاک اللہ ایک مومن بابر حسین گردیاں دکو پرابلمِ علی لے اور اپنے اپنے بیمارانوں شامل کر کے ایک سلوات عزتِ سید ساجدین علیہ السلام تے شفاہ وستبی اللہ حول صلی علی محمد بانیانِ اشرا دے غصتِ رزق وستے اور اپنے اپنے رزق دے اضافرِ وستے ایک سلوات قسیم و رزق دی ذاتِ پڑھو اللہ حول صلی علی محمد جزاک اللہ اجازت ہے جی گفت و گودہ آغاز کریے جی میں اس تو پہلے کے گفت و گودہ آغاز کرا دو چار گزارشات خراجِ عقیدت آخلو خراجِ تحسین آخلو شکرِ باری تعالیٰ آخلو سنائے محمد و ایل بیتِ محمد آخلو کہ سب تو پہلے میں شکر ادا کرنا چاہنا خالقِ اللہ جزلڑا کہ جس اللہ نے اجڑیوں یا محفلہ نو پھر آباد کر دیتا اگر سمجھ نہیں آئی تو میں لفظ تبدیل کر دینا جس نے بے قرار بے چین لوگانو چین عطا کر دیتا اور اگر میرا جملہ تو اڈے دل دی آواز ہوئے تو ضرور آکھ دینا جس اللہ نے بے چین لوگانو حسین عطا کر دیتا میں اپنے مالک چونکہ ایک کرونا وائرس تیس آفت مصیبت دا سامنا پوری دنیا نوائی جسے سادہ ملک بھی شامل ہویا لیکن باقی دنیا دی نسبت ملک پاکستان تے اس دا حملہ اس طرح کارگر ثابت نہ ہویا جس طرح پشین گوئی ہے تو ایک دلیل ہے کہ اس ملک اٹھے کسے دا حد تھے میں کوئی داد وستے نہیں گلنا کر رہے ہیں داد وستے رسائیوں دے کلائے لہے جتنا لوگانو نے سوچے آئی اس دے بہت کم الحمدللہ الحمدللہ تو اس ملک اٹھے کسے دا حد تھے اس ملک دے بندیاں دا کوئی ایک عمل تھا ایسا ہے کہ خدا دی قسم ہے کہ موت سامنے آئی حالکہ اسے کرونا وارث نے پوری دنیا دی معیشت نوں بلکل زیرو تے کر کے رکھ دیتا بڑے بڑے بندیاں دے دعویان بڑے بڑے بزنس بڑی بڑی وڈیاں کمپنیاں دیوالیاں ہو گئی زیرو ہو گیا بڑے بڑے سود خوراں دے مو کالے ہو گئے بڑی مہربانی بڑی مہربانی بولو یار حکت بولو بڑے بڑے سود کھانا لے سودہ حساب کرنا لے بلکہ انجا کہا اللہ تے رسول نال جنگ کرنا لے تو اس سج بھی بڑے راز ان بڑی بڑی مارفت آئی کئی علیہ علیہ ایسے بھی ان کئی علیہ والے ویڈیو وائرل ہوئی پوری دنیا نے ویکھی کئی علیہ والے ایسے بھی ہوئیں جنہا آمن تو بارہ مہینے پہلے یا اٹھارہ مہینے پہلے دست دیتا بھئی عجیبی وقت تنے سنبھل جاؤ مسئیبت آمن آلی ہے اوہ بندہ کارپتہ اوہ بندہ کی دائیں علیہ دے گھاردہ بندہ تا نہیں ہے یہ اس دنیا رگا میں سعداد تا خون تو نہیں ہے اعلان کر کے دسے آ گیا کہ کوئی ایسی ہے مسئیبتہ ہے دریئے پھر ازاداری تے بڑے مسائل بھی آئے حکومت پاکستان میں بھی میں خراجے کی دت پیش کر دا کہ بڑا کوپریٹ کی تا ازادارا نال کوشش ہوئی کہ مظلومے کربلا دے یہ جلوس ازاداریاں یہ روان دمار رومنٹ یہ سچ اکی رمضان المبارک دا جلوس اکیس رمضان المبارک دیاں ازاداریاں اور اس دے بعد ساڑھی اید دیاں کیونکہ اید تا منہ دے نہیں ساڑھی اید تا او دو ہونی ہے جدو اید تا چند نظر آسی شاء اللہ تو انہیں چند نصیب روے میری دعا ہے ساڑھی اید تا او دو سی تو ساڑھی اید بھی ازاداریے چکے گزر دیئے تو اس دے بعد پھر زکادہ مہینہ آ گیا تو عالمِ عالم محمد علیہ السلام دی ازاداریہ اور اس دے بعد زلحجہ لیکن میں اس وجہ تو اپنے رب دی بارگاچ اپنے تمام حاضرین محترم شیعہ سنی بھائیاں نونار لے کے اپنی یہ ماں و بہنہ بیٹیاں نونار لے کے تو ساری دی دعا مچ شکریہ دا حالانکہ بہت چھوٹا لفظ میں لگ رہے ہیں دیدہ وڈہ رب دا احسان ہے پھر بھی شیخ پورا لہور دے اندر اتنے مسائل نہیں ہوئے بار لوگاں نوزہ داری وستے کچھ مسائل دا جس سے چھوٹا لوگاں نے اپنی ذاتیات نو سامنے رکھیا تو زدارن کچھ پریشانی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی الحمد خالق دی ذات دا کہ بس محرم دا چنچڑیا تو صرف پاکستان اچھ نے پوری دنیا ویچ اللہ نے حسین دی کچاری سجا دی تائید ہوئے بھائی رب کو ادھے ترازی ہوئے جیڑا رب نہ رازی ہوئے رب اس ترازی ہو جانے تو یہ بہت بڑی عظمتی بات ہے علیہ السلام تو رب دا بڑا کرمیں رب دی بڑی اتائے کہ پھر اوہی عظا داری اور پھر اوہ سید و شہدہ دیئے مجلسہ اور اوہ پھر معتمی جلوس تو لوگاں نے جتنا سبر کی تا حالکہ تشویش ہی لوگاں دے اندر مورم الحرام نو لے کے کہ عظرداری دا پتہ نہیں ہو سی یا نہ ہو سی لیکن اے مشن ہے کام روک سکدہ ہے مشن ہے مشن ہے نہیں روک سکدہ بھائیو تو اے مشن ہے سید و شہدہ دا اور اس سے جتنے لوگ جس مقام توں شرکت کر رہے ہو مالک تو اندین دنیا آخرت دا حاجر عطا فرمائے اور اس وائرس دنیا نو کچھ تا اس نے کام بیچ ایسے ایسے کیتے ہیں بھائی بڑے بڑے کوڑے بے نکاب کیتے ہیں شہدی تھوڑے جے کر توجہ فرما ہوتا جن لوگاں نے دعوے کیتے ہیں نا بھائی اسی آئے ہاں اسی آئے ہاں اسی آئے ہاں اچھا اتھے زیادہ حملہ اس کیتے ہیں اور میں اللہ نے چنگی نہیں نہ لگ دی پاکستان دی کیا بات ہے نا دے کل کچھ ہوئے بھی سہی نا وہ جس لوگ سے عام الفاظ چاہ دے ہیں بھی شوخ کنا یہ شوخیں نہیں ہوندے ضرورت ہی نہیں کوشہ ہے کول کول ہے بھی سہی تے بندے جس دے ہی نہیں کھا دویا بھی ہے تو لوگ جس دے ہی نہیں تو لوگاں دا جگرہ حوصلہ ایک اور لازاک لما حازمہ تو لوگاں دا ٹھیک تھاک ہے میں اکثر رستے تو گزردام تو اسی بھی ویکیوں سے جیٹی روڈ پورا لاہور تو اسلام آمباد تک چلے جاؤ تو دونا دیواراں دیو تے نا کسی تے لکھے ہوندہ آئی میں تو اندرستان کے بے نکاب لوگاں ان کے میں کیتا ہے اصلیت کے میں لوگاں دی ہر دیوار اتے لکھے ہونا بھئی فلان علاج فلانا بابا آگیا فلانا نجومی آگیا جنک ڈالو لڑائی پوالو نو ساسدی جنگ توجہ ہے یا کوئی نظام تو اس مقام تے اصلا بیکھے آئے لیکن جدو دہا ایک کوویڈ نائنٹین آیا اس تو بات کوئی بابا بھی نہیں نظر آیا بلکہ جیڑے ہانوی سہی او بھی چلے چٹور گئے او بھی چلے چٹور گئے لوگاں نے اپنے آپنوں تو بڑے بڑے پردے لائے پتہ ہے تسی کس دنیا جوانو سانس لے رہے ہوئے آج کیڑا زمان ہے کچھ لوگاں تھا اتنا یقین ہیں انہیں نے سمجھے آئی کہ جتنی سائنس ترقی کر دی جا رہی ہے چاند تو میری خالے پاس سفر جا رہی ہے انہیں نے سمجھے آئی بھئی ہو سکتے آمنہ لے وقت ہے سائنس دی مدد نال ایک کوئی ایسی ٹیکنالوجی نصفہ فارمولہ ایجاد کر لہن جس نہ ہو سکتا ہے کہ مرے ہوئے انسان روح واپس آ جا گئے اس وقت میں ایک انگلینڈ دہ دورہ کیتا ہوں اس سے اچھ میں اس سے تھوڑی سرچ کی تھی اس سے سامنے آیا کہ کچھ لوگ جیڑے بلینئر لوگ ہیں ملینئر لوگ ہیں وہ جو دو وسیعت لکھ دیں اپنے وکیل کو اور لکھ دیں کہ جیس وقت تسی مر جا بھی ہے اُتھے سرد خانے بنے ہوئے انہیں اور اوہ ہے اُنہا لاشا مست اُنہا بنائے ہوئے کہ ہو سکتا ہے سائنس ترقی کرے اور ایسا وقت آ جاوے کہ روح دے واپس آمن دا کوئی طریقہ نمونہ ہو جا کہ مردے زندہ ہونا شروع ہو جان پوری توجہ چاہنے تو اُنہا نے اپنیاں لاشاں کسے پینتی سال کسے چالی سال کسے پجاس سال بھی ساتھ خانے رکھے جاوے ساڑھی باڈی خراب نہ ہوئے فریز ہو جاوے تو اگر کوئی ایسی آ جاوے کوئی نوی ٹیکنالوجی تو ہو سکتا ہے ایسی پھر زندہ ہو جاویے تو لوگ معلوم ہوئے کہ لوگ جینا چاند ہیں مرن تو بعد بھی مر گئے ہیں مر کے بھی انہاں نو ہے بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا آ جاوے جیڑا اٹھا دے وے بھی سال تری سال چالی سال تو بھی گھبرات نہیں رہی جوان کوئی ایسی ٹیکنالوجی آ جاوے کہ زندگی آ جاوے اور یاد رکھنا میرے بھائیو دنیا اتنی دنیا پسند ہوگی کرونا وارث اگر آئے کرونا نے بہت ساری حقیقتہ تو بھی پردہ اٹھا ہے ساڑھی زندگی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیڑیاں غیر ضروری ہیں جناندے تو بہت زیادہ تسیہ سی لوگ خرچ کر رہے آسے چاہے دس روپے چیز کیوں نہیں گزارا اس تو بغیر ہو سکتا ہے لوگ انہیں کیتا ہے دو گھرنچ رہے ہیں کورنٹائن رہے ہیں لوگ توجہ چاہنا لیکن میرے محترم سامین بہت سارے سبق بھی ملے اس دورہ اس پیریٹ دے اندر تین چار مہینے دے اندر اور اس تو بات بھی جس جس مقام تگر اس دا کوئی ذرہ کسے مقام تے رہ گیا ہے کوئی موجود وارست مال کو سننیست کو نابود فرماوے تو لوگ جینا چاہنے دیں مرنا نہیں چاہنے ہر بندہ فاہش کر دے کہ میں زندہ رہا ہوں اور ہر بندہ اس زندگی نو لے کے اور اپنی زندگی نو جیون دی فاہش لے کے انسان روزانہ مال مطا ریز دولت پیسہ ودھائی جا رہے ہیں جوڑی جا رہے ہیں میرے بھائیوں اللہ دے جہانچ علی ولی اللہ پڑھنے آلیان دا کی دے پوری توجہ ساڑے مرن آلے انتقال کرن آلے مومن ایک یقین ہوندہ ہے اگر ممکن ہو سگے تو کفن کربلا دا پواہ دے نا کوئی پیسہ نہیں کوئی خرچہ نہیں ہکو خرچہ انجھے خرچہ نہ کروڑا میں پورا ہوندہ ہے نہ اربینچ وہ خرچہ علی ولی اللہ اگر علی ولی اللہ لی سکیم تسان لے لئیے علی ولی اللہ لی سکیم حاصل کر لئیے تجیس بندے دے حصے ویچ اے پولیسی آگئی علی ولی اللہ دی اور اس علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے آخری بیٹے دے انتظار کردہ ہویا دنیا تو ٹر گیا ہزارہ سالاندہ بھی مردہ نہ مٹی ویچ مٹی بھی ہو گئے نو تو قائم ٹھوکر مار چکے سنجاگ اب ہماری حکومت آت مومن مر نہیں سکدہ مومن انتقال کردہ ایک دنیا چھو دوسری دنیا تھی سب شامل ہو جاؤ حیدری آلی بسم اللہ حضور بسم اللہ جزاک اللہ حیدری آلی بسم اللہ یا امام المنتظر الاجل الاجل یا امام المنتظر الاجل یا امام المنتظر الاجل الاجل یا رے حیدری جزاک اللہ دنیا ایسا ایک موقع آیا کہ ایسا ہم ویکھیا کے گھر تھوڑے تھے بھی گزارہ ہو رہے ہیں زیادہ آ بھی رہے تو زیادہ پیئے ہوئے ہیں چیز کی تھلینی ہے دکان نہیں نہیں کھلی ہیں لوکڈاؤن ہے ہر پاسے میں تھوڑا جیا پانچے نفس تھے تھوڑی ایک بات کرنا چاہنا ہے ایک جملہ کہ تاکہ جیسا پیریڈ کرونا گزارے ناسی زائی نہ کر بھی اسی اس نصیت نو ہتھ چکڑ نہ دے بھی اس تجربے نو زائی نہ کر دے بھی تو ایک جیڑا وقت سا گزارہ رہی ہے یعنی کہ انسان اگر ایک گھنٹے ویچ دو چار گلیاں جا رہے ہیں چار پانچ گھنٹے ایک دو شہر ہیں سفر کر دا ہے تو اس دوران چار پانچ مہینے و بندہ گھاری رہے ہیں اور رابطیں موجود ہیں ٹیکنالوجی دے ذریعے کال بھی ہو رہی ہے ویڈیو کال بھی ہو رہی ہے بہن بھرا دی دوری نہیں ماں بیٹے دی دوری نہیں دنیا دے کسے ملک اچھ بھی ہیں تو جدائی یا کسے دی تصور شکل بھل جاندہ کوئی خیال نہیں ہے غور کرنا لیکن جدو اسی نکلے تو پھر وہ مارو مار پھر وہ حال حال خدا کرے مالک مکمل طور تے میرے ملک نو اس و باتو پاک فرماوے تو تسی جڑا ہے وقت جوانوں گزارے نا اس سے اور اس سے کچھ لوگ ایک تہور بڑا اچھی بات میں یاد آگی کچھ لوگیں اگے آگے 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 ہیں کوئی بندہ انہوں نے آکھیا یار چلو کوئی امام بارگاہ آ جاؤ یا مجلسہ چاہ جاؤ یا خدا دی باردت اچباک تلال ہو قرآن حکیم نہیں تھوڑا بزرگاں انہوں پڑھ کے پہنچا دیو تو آگے ہیں ٹائم کوئی نہیں انہوں نے بندہ ہیں کوئی ٹائم آئی پر وطوی انہوں نے لیفٹ نہیں کرائی گھر اچھ بیٹھے لوگ پوری توجہ چاہے لیکن میرے بھائیوں یہ جڑا وقت تسا اور سا گزاری ہے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے انسان اور انسانیت ایک مشکل پیریڈی چو نکل کے پھر زندگی دی سانس انسان دی بحال ہوئیے اور پھر حسدی وسدی دنیا انسان نو نظر آئیے اللہ دا کرم لیکن جڑا نفس دا بے لگام گھوڑے اس دی رفتار اچھ کمی نہیں آ رہے تو میں بیکھ رہے ہیں دنیا دے اندر کے ہر انسان کوشش کر رہے ہیں بھی ایک روپے ہے تو دو ہو جاوے دو انت تن ہو جامن دس انت و بھی ہو جامن سوئے تو دو سو ہو جاوے ہزار ہے تو دو ہزار ضرورت ہر بندے دی پوری ہو رہی ہے چونکہ رزق دا وعدہ علی دے اللہ نے کیتا ہے پوری دنیا میں چھ لاک ڈاؤن رہے آئے چاہے تو زیادہ سختیاں رہی ہیں بندے غارہ میں چھ رہے ہیں بندے سمندر دی تے دے اندر بھی ڈبے ہو جہاز دے اندر بھی تن تن دن لوگ زندہ رہن اور انہاں غزا کھا دیئے سمندر دی تے دے اندر بیری جہاز دے ڈبے ہو جہاز دے بھی ایک ببل پانی دا بن گیا جیتے تھوڑی اکسیجن موجود آئی تو اس مقام تک بندہ تن دن سمندر دی تے دے زندہ رہے ہیں تو اتھے بھی راب نے اس انہوں رزق پہنچایا تو آخر اتنی کیوں اتنی انسان لیچ اتنی خواہش نفس پرستی کیوں اتنی سپیڈ کیوں اچھا پھر ایک تا اللہ جیس انہوں چاہوے بے حساب رزق دے وے اور جیس انہوں چاندہ ہے بے حساب رزق دیندہ ہے لیکن اس تو علاوہ کچھ لوگ ایک رزق کھون دے چکا رہے چاہنے تو آخر اتنی اتنی نفس پرستی کیوں پتہ بھی یہ مر جانے ہیں پتہ بھی یہ جھوک فنائے مٹی ہو جانے ہیں رزق دا باد ہے اللہ ہر انسان نو اچھے تو اچھا رزق دے رہے ہیں او چاہے حقوق اللہ حقوق اللہ باد وے کر رہے ہیں نہیں وے کر رہے ہیں محمد وہلے بیعت محمد نو تسلیم کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں محمد وہلے بیعت محمد یظمت نو من رہے ہیں نہیں من رہے ہیں اللہ دی حجتان دا اقرار کر رہے ہیں یا انکار کر رہے ہیں پروپر رزق اس انسان نو مل رہے ہیں کھانا مل رہے ہیں کپڑا مل رہے ہیں بچے پڑھ رہے ہیں اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور صحت بیماری تو پھر زندگی دے نال نالے لیکن اتنا کیوں ایسانو تسلی اور دلاسہ اس وقت مل سی جدا محمد و آل محمدہ قرب حاصل ہو سی اے دنیا کیسا پردہ ہے حضرت انسان دی آکھ تھے اے مولا فرمیندر اس سے لے لاندہ ہے جدو آکھ بند ہو جاندی ہے بڑے بڑے لینڈلوٹ بڑے بڑے رزقان لے لوگ مٹا کے رکھ دیتے ہیں تو اٹھے سامنے ہزاروں میں سال اتنی بڑی بات ہونے لگ گئی ہے ایک بات تھی آج دی مجلس پوری اتنی بڑی بات سامنے آ رہی ہے میرے تو اتنا ہنگام کیوں ہیں انسان ہیک گھر دی خواہش ہے ہیک ملے آ پھر دو آ پھر تیسرا پھر جو کوئی نال پلاٹ آ گیا تھا پھر وہ بھی لیل ہو رقبال انسان دی حوث ود دی جا رہی ہے تو اسنو اگر تسی اللہ دے وے تو بے حساب جیڑے رز کھون دے چکران چین میں ممبر حسین علیہ السلام دے توسل نال ایک پیغام انہوں دے تک پہنچانا چاہنا اور بات علی ابن عبی طالب دی وڈی بات کرن دا آ دیا میرے بھائیو اسلام تو دوری علی ابن عبی طالب علیہ السلام تو دوری کسے بندے دی بھی عزت جوانوں اس دی کار اس دا کپڑا اس دا سوٹ اس دی زیور اس دی دولت اس دا اساسا وے کے نہ کرنا ہر بندے دا ہر بندے دا میار اور عزت اس میار کے قائم کرنا کہ اے اپنے سائین عل کتنا وفادار ہے یار جی سنو اللہ دی خبر نہیں حضور دی خبر نہیں تیرا میرا کی طولہ کتا چونکہ اسی سانس لے رہے ہیں اسلام دی چار دی بیٹا بات سنو بشم اللہ علی حیدر اسی سانس مجلس میں فضائل نہیں شروع ہوئے میں دو چار باتا کرنا چاہنا اور فضائل دا اکو فرمان اور انشاءاللہ مجلس فضیلہ دی میرے حصے دی مکمل تو قدو قدو اسلام تو کم بادشاہ دی زندگی ایسی زندگی جس دی بارے انسان سوچنا بھی محالے کہ کوئی ایسی زندگی گزارے یعنی اتنی عزمتاں اتنی کشف اتنی ایک سٹرگل ہے اس زندگی دے اندر کہ تسی اور میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ ترے سٹھ سال دیاں راتاں کھلو کے گزار دی تیاں اور ترے سٹھ سال دے دن حالت روزچ گزر گئے پیٹ تے پتھر بدھے ہوئے ہائے 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 ایک اشارہ ہے پیٹ تے پتھر بدھے ہوئے تے غرباوے چھو لنگر تقسیم آلی کر رہے ہیں ذرا ذرا سوچو تو سہی 63 سال بادشاہ نے جو زندگی گزاری تو ایک ایسی زندگی اس زندگی نو سوچنا محالے اتنے بڑے اہمیں میں اکثر ممبر تیاک دارانا کہ اہمیں کبر ایک کرسی نہیں لگ جان دی دنہ دی لگنی ہے ضرور بولے آئے اہمیں پیر دی ٹھوکر مارے ہیں اہمیں مردے اٹھیکے نہیں نس دے تو بھائیو ایسی زندگی ایک ایک زندگی دے ہر پہلو تے کام کر کے محمد وہلے بیت محمد نے تو اندس ہے کہ تُسا زندگی کس طرح گزارنی لیکن اسیاں کیسی ساڑھی خواہش علا گھوڑا اتنا اتنا بے لگام ہوگے کہ دوڑ دی جا رہے دوڑ تو کسی مقام تے سنو روکنہ ہے کہ کبرت جا کے رکسی اگر سنو روکنہ ہے تو سرسلہ جو مدد تو ان مل سکے دیئے اوہ سیرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مجھ ملسی صرف ایک معصوم دی سیرت ویسے چودہ دی سیرت مولا متقیان دی سیرت دیکھنا کے علی آلے کیسے ہوں دیں بڑی خوبصورت بات مسجد نبوید سامنے ایک چبوترہ آئی اچھا صاف سترہ چبوترہ اس چبوترے اٹھے سات لوگ راندے ہیں میں کہا کسی دی عزت کپڑا کوٹھی اس دی زبان ویکھنا خلق ویکھنا کردار ویکھنا عظمت ویکھنا پختگی ویکھنا اللہ محمد اہل بیعت محمد اور مولا دی ولایت دوستی اور یاری دا میار ویکھنا اور اس دو بعد اپنی دوستی دا میار قائم کرنا جیڑا موسندہ نہیں لگ دا ہوندہ او کسی دا لگ دا نہیں ہوندہ او جیڑے سات بندے راندے ہیں انہوں چبوترے دے ہوتے سات بندے او سات ایسے ہیں انہوں دے کل ایک تھی سوٹ آئی اک کو کپڑا اک کو ہی سوٹ او سوٹے چھو پوری زندگی گزار ہیں پیرانچ نالین نہیں ہے سیرتے امامہ نہیں ہے ران وستے گھر نہیں ہے دل نو راضی خوش کرنے وستے اولاد نہیں ہے انہوں دے کل کچھ بھی نہیں ہے صرف وہ چبوترہ تے چبوترے تے سات بندے پیرانچ جتی نہیں سیرتے پگڑی نہیں اک کو ہی سوٹے تے جا جا تو پیبند لگے ہوئے آخری حلالی تک توجہ کرنا انہوں ستہ میں چے کلیدہ ایسا منانہ لائے جیڑا امام دے دسویں درجہ تے فائد ہے بسم اللہ پیرت نالائم نہیں سیرتے امامہ نہیں جگہ جگہ تو پیبند لگے ہوئے لیکن وہ علم معرفت و یقین ایسے بلند ہیں ایسے بلند ہیں کنہ ستہ میں چوہ کوہ جیڑا امان دے دسویں درجہ تے فائد ہے جس دیکھ بہت بڑی فضیلت ہے جیڑے مصطفیٰ نو نانا آدھین او سلمان محمدین نو نانا آدھین کسی دشمنی علی رکھا نالین او سا کیا کیا او سا کیا سلمان محمدی ہر جاتے علی دے ذکر ہر جاتے علی دے کس سے ہر جاتے اپنے پیر دے فضائل روزانہ اس جاتے تین تیرے امام وے دن تجان دنے تیرہ او امام جیڑا بزار جاوے تے دو سوٹ خریدے تے اچھا سوٹ غلام انہوں دین دن جیڑا عام سوٹ ہوندے او کپڑا اپنے وستے رکھ دن تو تو علی ابن ابھی طالب علیہ السلام انہوں آکھ نہ کتن کپڑے لائے کے دے پونے پانچ سو سال تیری عمر ہو گئی ہے پونے پانچ سو سال تیری عمر ہو گئی ہے اتنا تو ضعیف ہو گئے ایک گھاری بنوال ہے ایک گھاری بنوال لو جی ساری ہیں باتاں بھول جانا سلمان محمدی دا جملہ یاد رکھنا دشمن علیہ دا سامنے ہوئے تیوات بندے نو موقع مل جاوے وطلی پڑھندا لطفی کوئی ہو رہے سلمان محمدی آئلی آکے اپنی جھکیوی کمر نو سدھا کیتا تو دو میں ہاتھ کمر ترہ کے پیاد ہے ہاں ہاں الحمدللہ میرا یقین ہے اپنے پیر امام تے میں مولا نو ایک سوٹ آکھا نا مولا ہزار لے دے سندھ میں ایک گھار علی نو آکھا علی ستر گھار اتا کر سندھ پر میں سوچ دا فنا لمہ تا علی تو کیوں لمہ آئے میں بہت بڑا میسے ہی دے چکے ہیں جڑے پہنچے ہو فنا حیدری حیدری آخر اس نے ایک نا ایک دن فنا ہو جائے گھر ہزار منگلم آخر ایک نا ایک دن انہا ڈھے جانے ہیں منگنا علی تو تا پھر فنا علی تو منگا تا پھر فنا میری مرضی ہے میں مولا علی تو بقا منگا ایک جملہ آکھاں جڑا فارسی نا آکھا ہے فارسی فرمیندن میری مرضی ہے میں بعد از موت حیات منگا ہوں آئے آئے مدائن چون حضرت سلمان محمدی دی نگاہ ہوئی اسی توڑے تھے تو ایک کیسی حیات ہے شدیاں گزر گئیاں شدیاں ہو گئیاں دنیا علی دی وقالت کر کے دکھ سکھ برداس کر کے کبرانچ لیٹ گئی سولیاں تے چڑ گئی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی دنیا اور دشمن نے سمجھا کہ ختم ہو گئے لیکن حیات کیسی ہے دنیا عشق کیتا ہے علی ابن ابی طالب نام دنیا نے ایسا عشق کیتا ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نال کہ پھر دنیا یاد ہی نہیں رہی پھر تارے کو دنیا ہو گئے انہاں پھر مولا تو بعد کوئی شای چنگی لگی نہیں کدیوں نہ خواہش کیتی نہیں مولانا لیسیو ناندھی لگنے آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کوئی ڈیمانڈ کر دے ہی نہیں سمین آجاوے اٹھے سو جان دیں کوئی شاید مل جاوے تو کھا لیں دیں نہ ملے تو شکر دا کلمہ پڑ دیں وہاں دیں جس نال پیار کریوے نا اس سے ڈیمانڈ نہیں کری دی جس حالے چو رکھے اس حالے چرانہ پہنڈا ہے تو لوگاں دا جنون علی ابن ابی طالب لوگاں نے پوری پوری زندگی جوانیوں پیری لا دی تھی عشق علی ایچ جانی انہوں نے اٹھن دا نا علی سون دا نا علی آکھولن دا نا علی کلام دا نا علی کردار دا نا علی انہوں نے مزائی دا نا علی گفتگو علی اور علی علی کر کے بندے علی ہو گئے باشادہ نا چپ کے بلند ہو گئے بندے بلند اور پھر صرف بلند نہیں ہوئے با اختیار ہو گئے بندے ادھار تکی سے درکے نہیں خلیل ابن احمد اے عربی دے جی ایک بہت بڑے عدیب ہیں خلیل ابن احمد پوری زندگی اور عربی عدب بیچ انہوں نے بہت بڑا نام ہے خلیل ابن احمد آیت عرفی مجلس انشاءاللہ سلسلہ وارف اضائل کلتوں شروع راستان آج بھی دو چار جملے ارز کرنا چاہے خلیل ابن احمد نے پوری زندگی عربی عدب بیچ بہت بڑا نام عاشق علی کسے انہوں دے تو اور بہت سارے لوگ ماشرچ آس پاس اپنی اپنی جگہ تے ڈیوٹی کر رہے ہیں زاکرن ذکر علی کر رہے ہیں کوئی چوکچ بیٹھا وقالت کر رہے ہیں کوئی دکان تے بیٹھا علی یوں ویلی اللہ دی جنگ لڑ رہے ہیں کوئی کوٹ کا چہر اچھ بیٹھا اپنے مولد فضائل علا پر ہے پوری توجہ چاہنا کوئی کسے ہر بندہ اپنے اپنے مقام تے اپنی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں مولد قرب وستے چاہ رہے ہیں مولانوں خلیل ابن عربی بہت بڑا نام ہے عربی عدب انہوں دے تو کسے پوچھے آ علی ابن عبیت علی علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ کچھ کہیں علی ابن عبیت علیہ السلام کے بارے میں ہم اس کو لکھنا چاہتے ہیں اور ایک جملے میں اس اپنے جملے کو مکمل کریں تو خلیل ابن عحمد ایک جملے میں کی آکھے ہیں اے تو سیسدہ وزن آپ کرے آئے اور جو اس دی دعا ہوئے وہ خلیل ابن عحمد دے حق کر دینا انہوں نے فرمایا یار میں علی کے بارے میں کیا کہوں کہ علی وہ کہ جس کی ساری کائنات محتاج ہو اور وہ خود پوری دنیا سے بے نیاز ہو اسے علی کہتے ہیں جتنا بنے اتنا بولنا صاحبانِ معرفت ہا 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 ساری کائنات حیدری جوانی نصیب ہو حیدری مقام میرا ویر مقام مقام موسیقی موسیقی عبادہ بے شک بے بہا نارا حیدری بھائی زندہ بات اللہم صلی اللہ محمد محمد اللہم صلی اللہ زندہ بات بھائی زندہ بات توجہ چاہنا دےنا کہ پوری انسانیت جس کی موتاج ہو لطفہ ہے یا نہیں آئیس جملے دا پوری انسانیت اچھا انہوں نے دلیل منگی کہ انسانیت موتاج اس پر دلیل کیا ہے انہوں نے فرمایا چونکہ علی پوری انسانیت کے امام ہیں پوری انسانیت جس کی موتاج ہو اور وہ پوری دنیا سے بے نیاز ہو اسے علی کہتے علامہ ہلی علی رامہ کوئی حمالی ہے تو وڈا نہ آئیں تیری ملت دا پوری زندگی جنہاں وقف کی تھی محمد و اہل بیت محمد دی مدہ سرائی رہتا زندگی تو زیادہ جنہاں نے کم کی تا محمد و اہل بیت محمد عزت ہے علامہ ہلی تیرے مذہب چلامہ اسنو آکھیں جاندہ ہے جیڑا دو سو بونجہ یا دو سو ستونجہ علوم دا ماہر ہوئے اے تو اڑی ملت و اڑی مذہب دا میار ہے علامہ اسنو آکھیں جاندہ ہے جیڑا آلم نہ ہوئے دو سو بونجہ علوم جاندہ نہ ہوئے ماہر ہوئے آلم نہ ہوئے ماہر ہوئے اگر ساؤنڈ سسٹم چل رہے تو چلانا لے اس ساؤنڈ سسٹم دے آلمیں ماہر نہیں ہیں توجہ اگر خراب ہو جاوئے تو جیڑا اسنو ٹھیک کر لوئے اور اپنی مرضی نال ٹھیک کر لوئے تو دو سو بونجہ علوم درند پرند چرند حیوان انسان نبتہ جمع دات زمین تلے کے آسمان نہ دے ستارے سیارے پوری گلیکسی دو سو ستونجہ علوم دا ماہر ہوئے اس نوع دن علامہ علامہ ہلی تو کسے پوچھے آ علی کیا ہے ازان فجر تک واہوا کرو تا تھوڑیے عزت امیر المومنین تجملے دوزن زیادہ ہے علامہ ہلی فرمائے بھئی کیا بتائیں کہ علی کیا ہے علی کے جس کے فضائل جس کے فضائل اپنوں نے تقیہ کی وجہ سے چھپائے اور دشمنوں نے حسد کی وجہ سے چھپائے جیو اے حتمہ تاج نہ ہوئے جنالی دا کھاوے حلال کردہ جاوے نعرہ حیدری سمجھا رہی ہے میں سے بہربانی دا جس کے فضائل بھائی اکبال جس کے فضائل اپنوں نے تقیہ تقیہ کیتا ہے موقع نہیں ملیا بھائی موقع نہیں ملیا کہ فضائل پڑے جا دشمن ہی اتنے ہیں فضائل پڑی نے تقیہ زندگی گزاری اپنے تقیہ بیچ رہے تو دشمن حسد رہے علی ابن ابی طالب دے بغض نے جلا کے رکھ دیتے بندے توجہ جلا کے رکھ دیتے دنہ دنہ بندے انہیں بغض کیتا بغض رکھیا میرے پیر علی دا جملہ مکمل نہیں ہویا آخری آخری سطر باقی علامہ دی جس کے فضائل اپنوں نے تقیہ کی وجہ سے چھپائے اپنے علیہ لے انہیں بھائی کوئی مار نہ دے بھائی حالات ایسے بھی رہے بندے کھو اچبیک ہیں الحمدللہ شکریہ کیوں ادا کی تا اور اس وقت دا کر رہے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جس مقام تے چاہو خدا دی کا سمجھے زلے سے گئے ہیں ساری سار نظر آئے مخلوق کی مخلوق نظر آئی کوئی کسے مقام تے ازادہ رہی ہے سید و شدہ وستے جا رہے ہیں کوئی کسے مقام تے کوئی بسے سائٹ تے جا رہی ہے کوئی کارہ ہی دے جا رہی ہے کوئی کافلہ اس پاسے جا رہی ہے تو یہ بڑا کرم ہے جس دی پچھلے گزشتہ دورتے نگاہ ہے کہ المومن خو اچبیک کے مولا متقیان دے ذکر کر دیا خو دیتے اچبیک تو خون بند کر کے بشبیک ذکر کر تے خانے ہیں تو لوگ ذکر علی کر دیا تو اچوک بزار رستہ دکان بزار چھات مکان ہر جات ذکر علی ہو رہی ہے تو علامہ علی نے کہے جملہ فرمایا انہوں نے فرمایا کہ علی کہ جس کے فضائل اپنوں نے پورا جملہ ہونو جاوے جس کے فضائل اپنوں نے تقیہ کی وجہ سے چھپائے اور دشمنوں نے حسد کی وجہ سے چھپائے مگر پھر بھی مشرق و مغرب علی کے فضائل سے پور ہو چکے ہیں اے کیا بات ہے زندہ باد خاکی آلے زندہ باد ہاں ہاں بہت شکریہ بہت شکریہ جناب مل کے نارا حیدری علی و حسن بے شک حیدری کیا بات ہے مرحبا حیدری اے میری ملت دی خوبصورتی ہے اے نازے اے مانے اے اطاع محمد ویلے بیت محمد کائنات خدا دی قسم مولا متقیان تو علاوہ کوئی ذکر بھی کھا دے جس سے لوگاں چیتنا جوش و جذبہ آوے خدا دی قسم علی نام ہی ایسا ہے علی برکت ہی ایسی ہے علی تاثیر ہی ایسی ہے ہاں 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 اسے محفل دن در دنیا بکھا دے کہ ذکر وست لوگ اتنے مچل جامن اتنے بیتاب اتنے تڑپ کے لوگ اس ذکر نہیں تو اے ذکر خود موجزہ ہے ایسی زندگی علی ابن عبی طالب ترے سٹھ سال دی زندگی گزاری شیعہ دے امام ترے سٹھ سال دی زندگی گزارہ دے بعد علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے پھر زندگی در دوسرا رخ دوسرا پہلو جا کے تاریخ پڑھو سر تو لیکن پارندیاں تلویاں تک پیرندیاں تلیاں تک زخمی جگہ جگہ گوشت ہویا ہویا ہی لڑ لڑ کے نا اللہ دے دین پہ چھل بلکل ہڈیاں گوشت ہو گئی ہویا ہی زخم بڑی معروف روایت سنن دے ہو کہ جدو پہنچ ایک تیر ٹیڑھا تیر لگ گیا تو رسول خدا نے فرمایا کہ جدو علی حالت سجدہ چھوے علی علی نال ملاقات چھوے تو پھر پہنچو تیر چھک لے نا پتہ ہی نہ لگ سی دیکھو کہ اگر دنیا مولا متقیان واسطہ جان دے رہیے مال دے رہیے رزق دے رہیے پتہ ہی نہیں کتنا کچھ کر رہی دنیا تو اگے کہ پورا سر تو پیرا تک جنگان لڑ لڑ دشمن مار مار تو ہی دے اللہ دے دشمن انہیں چھوڑیا سرکار دوالم دے دشمن انہیں چھوڑیا میدان میں چھک چھک کے مارن علی ابن عبی طالب ٹکڑے کر کر کے مارن علی ابن عبی طالب گردن تے پیرا کے علی ابن عبی طالب علیہ السلام مقابلہ کیتا ہے مسلن کچلن دین سلام دے دشمن پوری زندگی مگر جدو اپنا قاتل آیا تو شربت پلا دیتا بھائیو نگاہ کرنا کہ یہ خاندان کیسے ہے اہلِ بیت کیسے ہیں انہوں دا میار اور مزاج کیا ہے اپنا قاتل آیا ہے اچھا ایک جملہ مسائف دہو رادنال جدو اپنا قاتل آیا ہے تے قاتل نے ذرا مار کے دوڑن لگے ہے تو کوفے دے نمازیہ نے نپ لے آسنو او میں دارہین قربان کر دے ماں مولمو تکیان اپنے قاتل آلویکھے اپنے مو تو خون صاف پیتا جو میں کاری دے سامنے قرآن کھل دے ساکھی آلو سر امیر المومنین دا زخمی آئیں تے قاتل نو گھورائے ڈٹھا نا تے تڑپ کے پیار دن اب آس شربت لیا ہائے کر کرو منا لے ہو ایک تُساں ایک شیر بڑا معروف شیر اجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ کچھ اس طرح شیر اگر میں سنو سیدہ کر پائیں تو قتل شبیر ہوا قتل بھی رسول دا پتر کیتا نے تکی آکے کیتا نے اللہ اکبر شیمر کی آکے ذرہ ماریے شیمر جدو حسین مارن لگ گئے تو شاعر پہ آدھائے شیمرہ کہ اللہ اکبر جمعہ پڑھا نہ لے مارے ہیں نا کاریاں مارے ہیں نا تیری آج ہائے نہ نکلی ہے جملے تے ددار راتنچ نکلی نہیں سکتی جدو عباس قاتل وست شربت لے کا ہے نا واہ یا علی تیری اپنی قسمت قاتل نو پیا دن پی اگر مو پھیر کیا دن نہیں میرا روزہ ہے یار ہکواری سینے تے ہاتھ مار کے آخ غازی دا بابا تیری اپنے کے واہ یا علی مرحبا مرحبا انہا روزہ ہے یار جیڑا دین دا کعبہ ڈھائی کے جی ناو کرا میرا عبیر ناو کرا بہت اکھی منزلے منزلے عشق حقیقی ایسی منزلے خدا دی قسمیں ہیں کسیدہ تصور بھی نہیں کر سکتے بڑا بڑا کرم آلا ہے بندہ جس کے ایسے کرم ہوئے ہوئے ہر شائل اٹھا زندگی وچ زندگی وچ اس رحمان نالہک نالہک رہنے لیے اور وقت ایسا گزاریا میں جو کل تیاری دے گئے حالکہ میرے نیت آئی کہ میں آئی تیاری شروع کر دے گا چونکہ میری مرضی آئی کہ میں فرزندہ نے مسلم دیکھ مجلس ضرور پڑھ سا تو کوشش کر سا ہے کہ وہ بھی کسے مقام تھے میں نال اسنو بھی ضرور ادا کرنا چونکہ جتنے سال تو پڑھ رہے ہیں مجلس میرے خیال تھے نہیں پڑھی گئی لیکن پھر بھی اگر اے جملہ اچھا لو شیعہ تو رول ایسی لیکن یہ میرے اہل سنت بھائی آئے ہوئے انہوں کمیں کل تیاری دی مجلس منسن بھائی علیہ دیا دیا مدینہ چھو رون دیا تو اے پس منظر جیڑا ہے اس نو آشکار کرنا ضروری ہے کہ مدینہ چھویا کہ یہ بات از رسول علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیڑا وقت گزاری ہے اور خدا دی قسم ہے بندے آ دن مولا دی گربہ دست وڈا جملہ میرے کل کوئی نہیں بندے آ دن لوگ آ دن او ماں غریبے جن دے سامنے کوئی اندے پترانو مارے وقت ذات کے رات دن او پتر غریبے جنان دے سامنے کوئی اندی ماں نمارے مولا لی تو اڈی اپنی قسمت میں دو محرم دی رات میں برتے پیادا او شہر غریبے جن دے سامنے کوئی اندی بیوی نمارے جن دے ہائے مکلی ہے انشاءاللہ نجف جامعے میری دعائی علی او اول المظلوم ہے جس علی دے سامنے لوگ آ کہ زہرانو مارد رہ وہ وہ جیڈہ روزہ لے پاس مو کر کے آکھے آ یا رسول اللہ کوئی وسیعت کھا گئی ہے برنہ انہوں لوگ آتی کیا مدلہ بڑی منظور مجلس ہے بڑی منظورت مقبول مجلس ہے اتنا ستایا گیا اہلِ بیت حد نہ ہو گئی اہلِ سنت نے اتنے مسائب لکھن شہزادی دے اور اس دروازے دے ایک قدی پڑھ کے بیکنا سائم چشتی نے جڑے مسائب لکھن ذرا پڑھ کے بیکنا دیکھو نا بغزِ اہلِ بیت دی انتہا کے میں ہوئی کہ جس درتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکدِ انہ اس دروازے نو جلا دیتا جلا دیتا اس دروازے نو اگ لا دیتی سا دیتا بطول دا دروازہ میں سوچے میں آکے جس بہن دے اٹھارا بھرا وچو ناو مارے جاوین بھرا مارے جاوین پتر مارے جاوین میں معاشرے چویدان شہر دی خدا پناہ دے شہر دی بیٹے دی اللہ ساریاں دے وارے سلامت رکھے میں ماما ویکھیاں پتران دے جنازیاں تے نا کملیوں ہیاں ویکھیاں ماما دی چادر سیرتے ہیں نہیں ہے وہ گلیچ کھل ہوتی ہے وہ بزارے چے بھرا دا جنازے میں بھینہ پردے دار بھینہ میں میں پاگل ہویاں ویکھیاں اے جیڑی شام غریبان بہتر مرا کے بھی آگے جھ گھبرائی نہیں آئے میں لگ دے زینب پہلے آگ لگ دی کارنا ماتم یار مہرم اچھ ماتم نہ کرسے تقدا کرسے جیڑی شام غریبان گھبرائی نہیں میں نو لگ دے علید یا دھییاں پہلے آگ لگ دی واہ بھائی واہ جی جی نو لگ دے اور لاکھ رونا علید یا دھییاں دی حسرت ہے میرا ویر کیوں نہیں گھبرائی شام غریبان دی آگ دے کیوں نہیں گھبرائی لگ دے آگ لگ دی نو لگ دی میرا ویر لگ دے آگ لگ دی ویکھی میری شینب اور بھائیو اے پڑے لکھے اے پڑے لکھے لوگ اے اول تو آخر سب سلجے سمجھدار لوگ اے ایمیں نہیں زمین تباہ کرو رہی نا قدی مٹی تے ہاتھ نہیں رکھے آئے ساڑی آدھییاں ماں وہاں بہنا اے قدی اے نا گلیاں بزاریں چا نہیں آئیاں پچھ دیاں مدیوں دیاں مظلوم دا محرم کری جاں بین بینا میں نہ تیڑی وڈی کی تھی بند آدھین شیعہ رون دن تسی کتنا روز ہو کتنا روز ہو انہاں دے غام میں ماں دے دکھاں تے حسن اتنا روے حسین جنت سردار جنت سردار اعلان رسالت نال الحسن والحسین سیدہ شباب علل جنہ جنت سردار لیکن مدینہ دیئے گلی ایسی ہائی جیسے جو قدی بھی حسن امیر گزر رہی مولا آ رہے ہیں لوگ نالیں جو دو گلی آئی چھوڑ دیتی ہے دوسری گلی چھوڑ تو لوگا نے محسوس کی تا کہ اگر مولا اس گلی دا ممکن بھی ہوئے کسی جو گزر سرد تو مولا ایدو نہیں گزر دے تو امام حسن کیوں اس گلی چھوڑ نہیں ہے اگر اس وقت کوئیسا معاملہ ہے کوئی مسئلہ آتے تو اسی بھی پوچھئے کیسے بھی گزرنا چھوڑ دے رہی یہ حقیقت آشکار تو لوگا نے مولا حسن دے سامنے آکونا کہ مولا مولا تو اس گلی چھوڑ کیوں نہیں گزر دے مولا فرمین دے راز دی بھاتے دکھ دی بھاتے ران دے پردہ ران دے ساڑے دکھا تھے نہیں مولا امیر بیٹا بتول دا انہا کہ مولا مات آواستہ دستہ سہی سیدہ دا مات آواستہ پایا نے تساڑے غربہ سنو فرمائے اس گلی چھو تا نہیں لگ دا اس گلی چھو مقامے جدہ مسلمانہ میرے بابے دے گالت رسیاں پایا اوہ علیہ اللہ ہائی نہیں جہن دی ہائی نہیں نکلی جدہ رسیاں پا کے اس موڑے چاہن اس موڑتا ہی میری زخمی مازہ رہا ہے ایک ہاتھنال رسیاں چھوڑائیں دی دوے ہاتھنال بابے دی قبر علشارہ کر کے آ دیا بابا قبر چھوڑ دی زخمی مرحبہ سینے تہت مار کے آگ بنت رسول تیری اپنی کشمت میں لکھ وریہ کمیدہ رہے ہیں قربان کو وقت بدل رہے ہیں ماحول بدل رہے ہیں اتحاد بین المسلمین دا بھی ہر حال نہ الپاس رکھنے کیونکہ اسی کسے بھی دورے چاہ سی شرد قائل رہی نہیں کسے بھی دورے چاہ خدا ہر نو اپنے پیر سلامت رکھے پر ثانی نا مظلومات رومن دے اسی دنیا تو کچھ نہیں مگ دے کچھ نہیں مگ دے صرف مظلوم نا رومن مگ دے ماتم کر دیا تا سینہ اپنا ہے موں پٹ دیا تا چیرہ اپنا ہے زنجیر زنی کر دیا صرف رون منگ دے آن بے سندہ دے کسے جات بے کے مظلوم رومن دے اشارہ میں کروں سید پہلے ہائے کریا ہے جنازے جنازے اللہ نہ روئے باروہ کہ کوئی نہیں روندہ حک دے ایڈے تڑپن دوں میں بھیرا حسن حسین دے گلچ بہیں پاکے پیاد پتہ نہیں جدہ دی دربار چوولی اما رخصار تے آہ میرا مولا میں جھولی چاہ کے دعا پہ کر دا میں دعا کر دا پہ اللہ تین نو جا وی خوا جتے علی زہران نو چھپا یا عمر حسن جی بابا یا سیدہ دوین کرن اللہ میرا وی را مو کرن سکھائی گئی بنت رسول کیوں سکھائی گئی کیوں ماریا لوگا نے کیا یوں جرمہ کہ ماد نام خدیج تل کبر آئی خدا دیکھ اس وی سکھائی گئی اس وی سکھائی گئی بے حاکم دنا ملی یا ایک دن مار نو اتنا تڑپدہ ویکھے اتنا تڑپدہ ویکھے شاء اللہ نکے پتران دے سامنے حکم دے رہے کسی بھی مستور زندگی ہاتھ اٹھانے نہیں مرد شیوہ ہی نہیں کسی عورت ہاتھ اٹھا بلکل نہ اٹھانا امیدارین قربان کر دے اور کسی مات کوئی بندہ ہاتھ اٹھا جس دی اولاد سامنے ہو تو اولاد دیا اکھا بیٹے دیا تصویر محفوظ ہو جاندی جیس انہاں دے سامنے انہاں دی مارن ماریا ہوئے بڑیا مثال بچے جدو فرین پھر انہ وڈے ہوکے انہ اظہار کیتا جیس رنگ نل بھی کیتا لیکن معلوم اگر بچیاں دے سامنے مارن ماریا جاوے تو تصویر کھچ محفوظ ہو جاندی یہ تصویر نکلی حسن دیا چی خان جدہ حسین نکے نکے آتنان نکبر ترکھے سیداد نانا اما زخمی سیداد نانا اما بڑھڑی ہو گئی سیداد نانا لوگاں تو پوچھنا ساڈی مار ماریا واہ رول میں رول میں چند مہمان زہر سیداد نانا بندیاں تو پوچھنا ساڈی مار مار کیوں ہے تیری ہائے نکلی رومان آل یوج یا وین رسول اللہ دی کبر حل گئی حسین نانا جن اٹھ مل دا آئے بڑھڑی ہو گئی حسین آدھ کمر جھوک گئی آس آس آب سین دے مسائب کل تیاری دی سمجھ آس لاؤ لاؤ کران شال اللہ پڑے غم سنروں میں ہائے کران آل آب آز آئی حسین وال کے ہویا تڑب کے پیاد نانا جتھے رک دے آئے اُتھے لوگ آگ لے کے آگ گئے شال پڑھ لما برداز کر لما تڑب کے کرب لاد غریب آد بندیاں شور کی تا اما زہرہ دوڑ کے دروازہ بند کر لیا او شیئے جن دی ہائے نہ نکلے حسین آد آن بند حساس کے آد زہرہ علی انو نہ لکا اما رو رو کے آد زبان بند کار میں زہرہ مرحبا 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 ماتن دیا راتن پرس دیا راتن ہائے کر دیا آنا پرس پر دیا آنا ہائے کر کے رو آنا لیا کبر حال گئی حسین وال کے اویا اما دار والا یا لوگا نے ہاتھ راکھ کے زور لایا ہاک پردان ہاک پردان ہون موقع دنیا نو دس سا کے ڈی مظلوم میری سین پاکی آل یا قیام مد منظر حسین آد نانا ادھا مدینہ دھکا مارا نالا نانا جڈا تھوڑا جی آتا کھلیا ایک شکی دی نظر اما دے برکے تے پہ گئیا مردیو تا مر جاؤ لکا نہیں سگدا ایک ظالم اما دے ہاتھ تے تاس آنا مارے میری مات مین آل گیا لے اما مٹی تے جھان پئی حق کل مار کیا دی یا یلی میرا ہاتھ ترو ٹگ مرحبا مرحبا آ میرا مولا آ میرا مولا پڑی داڑی دی مو پاند دھال میرا مولا انہ روند مومن دی حق ترا جی لک ویری آ کان آئے کڑ رومان آل او خا ویلا حق روایت سید دعا نو کر رہا کسی سید میری مجلے سج بیٹھے اجازہ دیو میں شہزادی دیک مسائب دا جملہ بازوبانی سید شہدہ پڑ شیخ عبد زہرا وی جمادی سانی نو پیدا ہوئے سین دے ظہور آلے دے ہارے ترے جمادی سانی چائے گیا بھی سین دے نال پوری زندگی پیون نا رکھ عبد زہرا پوری زندگی مظلوم کربلا دی کبر تے محرم پڑیا جمادی سانی دا مہینہ نجف شرف مولا علی دی زری تے بیٹھ آنکھ لگ گئی عبد زہرا دے میں نقاب چھو سین ملے رو کیا دن عبد زہرا عما دے مسائب پڑ دیں ساڑے نو پڑ دا مر جانے جوانا مر جانے جوانا خسائے نا دے عما دے مسائب مرحب خسائے نا دے نما دے مسائب پڑ دیں عبد زہرا ساڑے مسائب نہیں پڑ دا عبد زہرا دے مولا حکم کرو مہترے جمادی ثانی صبح تو ساڑے دے مسائے پڑ دا خسائے نا دے نیتھو تائیں تتوں پڑ دیں جو جڑا بل دویا دروازہ ساڑی ما زہرا آتے آیا ہا اگلی گال ویشیان دسی کار عما تا دے تلے آ لوگ حس دے آئین اسی نکے نکے بھین پھرا مسلمان آگے ہاتھ بن دے سینے تے ہاتھ مار کیا گھائے زہرا مرحبا 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 بس دے رو بس دے رو ما تم دا پرسا پڑا نال ام مقل دے ہوئے دروازہ سادہ تجازہ دی آئے زندگی دا کوئی پتہ نہیں کال رو وی جیڑا ہوئے عبد زہرا اما بلدی تا کھیتھا اسی چار بھین بھیرا آلیا کل سوم حسان تے میں اسائی جیو جیو کی تیان مدینے چھ زلزل آیا ہون مردی تو مر جاؤ میں لکا نہیں سکدا رو کے آدھے نبد زہرا سادھے دروازے چھیک بندہ حسدہ کھڑا ہا او حس اس کے کون فوز نواد آئے بال روند رائے تا دیوارا ڈھائے ویسن جلدی کار علی دیا پترانو تازیا نے نال چوب کرا مات میا حسین آدھے عبد زہرا اس کون فوز حرامی پہلا تازیا نا میری شام دی کئے دین بھین اما بلدے دروازے تلو نکلی آئی دیا تے جھان پی یا پی او بھی کبر عالم کار کھا دی آئی آگ لاغ گئی دروازے تے آن نبیان مات سلطان اے روک آدھے تیری امت کی تا میرا سونا بابا میرا وسدا گھارا سیرت مات امدہ پرسا مار روک آدھے آگ ویک کے زینب ڈار گئی کل سوم کھڑی حیران امہ یاد آئی تیری امہ تو حسین